تو جہاں تک آپ لوگ کو میں نے یہ دکھایا کہ دو مفتی صاحب کے ہیں دو لوگوں کا انٹریوی کر چکا ہوں اور اب ہمارے ساتھ مفتی سمسدین صاحب ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام کیوں ہے السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام علیکم آپ کو بلانے کی ہم لوگ نے اس لیے کوشش کی تھی اور آپ آئے بھی کہ جو منصور خان کا ویڈیو آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آپ کا نام تھا تو وہ نام کیوں ہے وہاں پہ اس کے اوپر یہ آپ کا کوششن ہے کہ وہاں کیوں آیا آپ نے ان کے کمپنی کو کیا بروادی کر دی کہ جو یا کیا دشمنی تھی آپ کو ان سے کہ انہوں نے آپ کا نام لیا کہ آپ لوگ نے ان کے کمپنی کو گرایا ہے پہلی بات پہ یہ ہے کہ منصور صاحب سے نہ ہماری دوستی ہے نہ دشمنی ہماری ہمدردی وہ انویسٹرز سے تھی سرمایہ کاروں سے ہماری ہمدردی تھی جس دن ہم نے منصور صاحب کا وہ اشتہار دیکھا تب ہم چونکے کون سے سن میں یہ مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ کی بات ہے اچھا تو اس لیے دو ہزار چودہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بنگلور میں ایک گھپلا ہو چکا تھا ایک یاسین نامی ایک شخص تھا اس نے بہت سارا جو ہے لوگوں کا پیسہ لے کے وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اس موقع پر ایمی کا وجود نہیں تھا دو ہزار چودہ کی بات اب یہ کہا جا رہا ہے یہ کوشش کی جا رہی کہ بھئی یہ دو ہزار تین سے یہ ہیں چار سے ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ہماری معلومات کے مطابق یہ دو ہزار تین والی کمپنی نہیں ہے جیسے ہی وہ ابھی امت جو ہے اس نقصان سے باہر نہیں نکلی ہے پھر دوسری کمپنی آتی ہے ایمی آتی ہے تو ہم چونک گئے اس پر تو ان سے نہ دوستی نہ دشمنی ہیں تو ہم نے سرمایہ کاروں کو سمجھانے کی کوشش کی جو ہمارا لیویل تھا ممکن ہے چونکہ پہلے دن سے ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم اور اسی آواز اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ہمارا تذکرہ کیا ہے ہم اس پر ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شعب اللہ خان صاحب کی ادارت میں ایک مہنامہ نکلتا تھا تکبیر مسلسل کے نام سے اس میں اشتہار آیا چونکہ مجلس ادارت میں ایڈیٹویل بورڈ میں میں بھی تھا اس میں آپ لوگ تینوں آدمی کا نام تھا جس کا نام منصور خان نے لیا ہے ہاں تو میں بھی تھا مولانا شبیر ندوی صاحب تھے مولانا زین العابدین صاحب تھے اور بھی دیگر احباب تھے تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اس کمپنی کے پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے جس کمپنی کے پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے اس کا اشتہار آب اس میگزین میں نہ ڈالیں تو جب ہماری بانت ہوئی تو حضرت نے کہا کہ بھئی میں نے ایک سال کا اگریمنٹ کر لیا ہے تو میں کیسے کینسل کر سکتا ہوں تو میں نے حضرت سے کہا کہ جیسے آپ نے اگریمنٹ کیا ویسے کینسل بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہمیں اسے اختلاف ہے تو دو مہنے تک تو وہ اشتہار بند ہو گیا دو تین مہنے اور پھر اچانک پھر وہ اشتہار اس میگزین میں چھپتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا نام غیر ہے اشتہار آ گیا ہے بےرحال ہم کوئی اتمنان ہو گیا کہ بھی جس چیز سے ہماری معافقت نہیں ہے جس چیز کا ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارے اختلاف کی شروعات ہے تو کچھ احباب نے کوشش کی کہ بھی منصور سے براہ حراز بات چیت کر آئی جائے تو ایک مجلس بلائی گئی میں بھی تھا وہ بہت لمبی کار گزاری ہے میں بس مختصر جو منصور سے میری گفتگو ہوئی تھی منصور خان سے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں منصور خان سے میں نے کہا جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو میرا پہلا سوال تھا کیا یہ پانزی سکیم نہیں ہے میں نے براہ حراز منصور خان سے سوال کیا ہے تو اس پر منصور خان نے غصہ بھی آیا غصہ ہونا چاہیے غصہ بھی ہو گئے وہ غصے میں آگئے درہا لال پیلے ہو گئے اور پھر ان نے مجھ سے کہا مجھے ایک تاجر کے حصے سے بات کیجئے مجھے مجرم کے حصے سے بات مت کیجئے تو میں نے فوراں ان سے کہا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو ایندہ مجرم دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ورنہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے یہ میرے جملے جو ہیں اگر ہماری یہ بات یہ گفتگو منصور خان سن رہے ہوں تو آج بھی ان کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ جملے تازہ ہوں گے اور اس پر گواہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے وہ ان کے سامنے ہیں میرا خیال یہ ہے منصور خان نے جن لوگوں کا نام لیا ہے اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے اور جنہوں نے ان کی مخالفت اس مجلس میں کی ہے انہی لوگوں کا نام لیا ہے میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا آپ کہہ رہے ہیں پانچ سو کروڑ کی بات ہو رہی تھی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو کروڑ کی کمپنی ہماری ہے تو یہ پانچ سو کروڑ جو لوگوں کا آپ نے لیا ہے یہ پانچ سو کروڑ دو شکل میں ہونا چاہیے یا یہ جو ہے اسٹ کی شکل میں ہو سونا چاندی کی شکل میں یا نرک کی شکل میں ہونا چاہیے کیا آپ کے پاس لوگوں کا سرمایہ محفوظ ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں میرے پاس میں موجود ہے تو میں نے بوجھا کی شکل میں موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سونا چاندی کی شکل میں موجود ہے میں نے کہا کہاں رکھیں آپ آپ کا ویرہوز کہاں ہے کہاں اسٹاک رکھتے ہیں انہوں نے جو جواب دیا تو مجھے بہت حسی آئی حیرت بھی ہوئی حسی بھی آئی انہوں نے کہا کہ انڈیا کے بارڈر میں نیپال کے کنارے نیپال کے پاس مارے ویروز ہیں وہاں ہم رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کہ کم پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی اس پر اخیر نہیں کر سکتا آپ بیجنس مینگلور میں کر رہے ہیں اور ویروز وہاں پر ہے اور وہاں سے لے کر آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے نہ اس کی حفاظت آسان ہے یہ ایک کہانی جیسی لگ رہی تھی مجھے تو ان کے سوال اور جوابات سے میرا یقین بڑھتا چلا گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہے اور پھر اس کے بعد میں پھر میں نے تیسرا سوال ان سے کیا کہ بھئی تین سال کی اگر عالمی مارکٹ کو ہم دیکھتے ہیں سونے چاندی کی اس وقت سب سے ہی پریز میں ڈاؤن ہو رہا تھا سونے کا ریٹ ایک دم اوپر جا کے نیچے گر رہا تھا ریٹ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو تین سال سے آپ برابر نفع دیتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں پر عالمی مارکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو ریٹ گر رہا ہے یہاں عالمی مارکٹ نقصان میں جا رہا ہے وہ آپ نفع دے رہے ہیں تو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ یہ بزنس سیکریٹ ہے ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کیسے دے رہے ہیں پروپ کیسے دے رہے ہیں یہ تو ہمارا بزنس سیکریٹ ہے تو یہ اس میٹنگ میں سوہب اللہ صاحب ہی تھے ہاں صاحب تھے حضرت نے ہی یہ جو ہے مجلس منقض کرائی تھی تاکہ وہ اختلاف کرنے والوں کو مطمئن کر سکیں تو لوگوں نے آنکھ بند کر کے کیسے بھروسہ کر لیا کہ ان کا ویئر ہاؤس نیپال کے بورٹر کے پاس ہے وہاں یہ بات تو سامنے نہیں آئے کہ کس نے بھروسہ کیا کس نے بھروسہ نہیں کیا بہرحال یہ مجلس منقض ہوئی اور ختم ہوئی اس کی تفصیلات میں بھی مجھے جانا نہیں ہے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی تھی دن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارا یہ اختلاف ہے ہم نے جو اس کمپنی کے بارے میں آوازیں اٹھائی ہیں کل کے دن یہ کمپنی بھاگنے والی ہے یہ اس طرح یقین تھا جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد روشنی کا یقین ہوتا ہے اسی دن سے ہم یقین تھا کہ یہ کمپنی بھاگنے والی ہے تو ہماری مخالفت پبلک میں رہے کوئی چیز ثبوت کے طور پر رہے اس کے لئے ہم نے ایک فتوہ بھی دیا ہے اچھا آپ نے فتوہ دیا فتوہ بھی دیا تو اسی وقت دوہزار سولہ کی بات ہے آج کل کی بات نہیں ہے اچھا دوہزار سولہ میں آپ نے فتوہ دیا ہے اور یہ دوہزار سولہ میں ابھی ان کی شروعات ہے ظلم ہی نہیں تھے یہ اوپر آ رہے تھے اس وقت ہم نے دیا ہے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس سوال کی جواب میں شہر بنگلور میں ایم یہ کمپنی کے نام سے جو ادارہ قائم ہے جس کا دفتر شواجنگر میں واقع ہے وہ جس طریقے سے کاروبار کر رہا ہے اس کاروبار کی شریح حیثیت کیا ہے حلال ہے یا حرام اس میں لوگوں کا پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے اگر حرام ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ انہوں نے پوچھا ہے سوال کرنے والے نے ٹھوز دلائل و ثبوت کے ساتھ جواب دے تو ہماری طرف سے جواب گیا تھا کہ جب تک کسی کمپنی کے جملہ اصول و ضوابط اور طریقے کار کا شریح ہونا اور اس کے مطابق کمپنی کو چلانے کی مکمل تفصیلات کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کمپنی کی ہلت و حرمت کا فیصلہ کرنا مشکل ہے چونکہ علماء وہ مفتیان کرام کی ایک بڑی جماعت مذکورہ کمپنی کے اصول و ضوابط اور اس کے طریقے کار کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے کنفیوز ہے اس لیے اس طرح کی کمپنیوں میں اپنا سرمایہ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے یہ ہمارا جواب تھا اور یہ جواب لکھنے کی ایک وجہ عام طور سے ایک سوال کرنے والا آکے سوال کرتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک مسئلہ چلتا ہے لیکن جواب دینے کے بعد ہم نے اس کو سوشل میڈیا میں خوب ویرل کیا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے تو یہی وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے ہماری وہ نصیحتیں کہ مجلس میں ہم نے کہا تھا منصور خان صاحب کو کہ بھئی ہم ایندہ آپ کو مجرم نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی بات کے اثر میں انہوں نے ہمارا نام لیا تو آپ نے مطلب کی اس کے اگنس میں بول رہے تھے کمپنی پانجی ہے تو اس کے اگنس میں پانجی ہے تو یہ تو کلیر ہو گئے حضرت دیکھئے بات یہ تھے کہ اب اس میں وہی میں نے دوسرے مفتی صاحب لوگوں سے یہی کہا کہ کہیں نہ کہیں اس میں تو جو انویسٹر ہیں ان کی بھی گلتی ہے کہ بہت بلینڈلی گئے جو بول رہے تھے کہ پانجی ہے ان کی بات نہیں سنیں جو ساتھ میں تھے ان کی بات سننے کے لگا ہے لیکن منصور خان اس میں کامیاب ہو گیا کہ صاحب اللہ صاحب کے نام کو بھی کیسے یوز کرنا ہے اور ان کو کیسے میسیوز بیسکلی ان کے نام کو کرنے میں بہت کامیاب ہو گیا کیونکہ جو میگزین بنایا میں نے تحقیات کے لاکھوں میں وہ میگزین بنی جہاں پہ انہوں نے اس کے لیے سوفٹ کارنر ڈالا ہے کہ اس کمپنی میں ہمارے دو لوگ گئے تھے اور اس کو ہر جگہ بانٹا گیا ہے کہ جو کچھ کال آئے ہمارے پاس بھی جہاں پہ صاحب اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس یہ ہے پتہ نہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کی نہیں تو ساید آپ کے نظر گئی ہوگی جس میں آپ لوگ یہ خلاب بھی بولانے ہیں آپ نے پڑھا ہے جی جی پڑھا تو مضمون تو پڑھے ہوگا اس مضمون سے کیا لگتا ہے جو دلائل اس کے اندر دیئے گئے تھے میں نے بس ایک مرتبہ جیسی وہ اس وقت شائع ہوئی تھی لوگوں نے بھیجا تو اس موقع پر ہم نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے خاموشی اقتیار کر لی اور اس کے جواب دینے کی کوشش ہم نے نہیں کی اب یہ جو ہے نا یہ یہ بہت لاکھوں میں بنائی ہے یہ اس کا مجھے علم نہیں اور یہ باٹا گیا اب اس کے لکھنے کے وجہ سے بہت سارے جو لوگ بینگلور میں نہیں تھے اور وہ لوگ جو کی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور جن کی سیلی کم انہوں نے بچارانے میں بہت انویسٹ کیا ہے بات یہ ہے کہ جنتا کہیں نہ کہیں اور انویسٹر کنفیوز تو ہوئی گئے کہ ہم کیا فیصلہ کریں لیکن میں یہ بھی بولوں گا کہ اس میں سراسر انویسٹر نے لالچ میں آ کر کام کیا ہے کیونکہ جب کوئی کمپنی دیکھے جب آئی ایم اے چل رہا تھا اس وقت دوسری کمپنی جو بند ہوئی جب سیونٹو ایٹ پرسن لوگ دینے لگے تو وہاں سے پیسہ نکال کر یہاں بھی ڈالیں سرحان بھائی کسی کو ملزم قرار دینا جب ہی آپ کی غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے فلان کی غلطی ہے مسئلے کا حل نہیں ہے اب جب ایک معاملہ آ گیا امت کے سامنے ایک دھوکہ ہو گیا ہے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں اس پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے آپ نے بلائے انٹیو کے لیے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اس وقت لوگ کنفیوز ہیں کریں تو کیا کریں ہم سب کی مل کر کوشش ہونی چاہیے کہ اس وقت جو امت پریشان ہے علماء بھی اور انویسٹرز بھی سب اس مسئلے کا حل ہم تلاش کریں گڑے مردے نکالنے سے فائدہ کرنی ہے یا بھی فلان کی غلطی دی فلان کی سب کی غلطی ہے گلتی ہے سب کی غلطی ہوئی ہے سب کی غلطی ہے کچھ لوگ پتہ نہیں میرے کو نہیں پتہ جان بجھ کے کیوں گے یا پھر اس کی مارکٹنگ کے سٹائل کے وجہ سے فس گئے ہوں گے اور صرف ہم ایمی کے بارے میں نہیں جی جی آلہ کے خلاف ہم نے بات کی مرگنال کے خلاف ہم نے بات کی آمیڈین کے خلاف ہم نے بات کی اور صرف بات نہیں فیلڈ میں کام کیا ہے لوگوں کو سمجھایا ہے لیکن تب بھی لوگ جا گئے اور اس کے علاوہ ہمارا جو جمعہ کا خطبہ ہے ہمارا جو جمعہ کا پلات فارم ہے اس پر بھرپور سمجھانے کی کوشش کی ہے مثالوں سے موٹی موٹی مثالوں سے سمجھایا ہے پانزی سکیم کو اچھی طرح سمجھائیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے میں ایک مثال آپ کو دے دوں ایسے ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ ابھی پانزی سکیم ان کو تو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ فرس سرکل سیکنڈ سرکل تھیٹ سرکل اور جو پیسہ بڑھتا ہے وہ آخری سرکل کا وہ پہلے والوں کو بڑھتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ذرا مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے ان کو یہ مثال دی جمعہ کے مجمع میں جہاں موقع ملا تو ہم نے کہا کہ پانزی سکیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں جو لکڑیوں کا چولہ ہوتا تھا جیسے جیسے آپ لکڑیاں ڈال رہے ہیں ویسے ویسے آگ نظر آ رہی ہے اور آگ جو بوچتی ہے دو وہ جیسے بوچتی ہے یا تو آپ آگ بجانے کے لئے لکڑیوں کو کھینچ لیں یا یہ کہ مزید لکڑیاں ڈالنا بند کر دیں جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں گی پھر آگ بجائے گی یہ مثال دیکھیں ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ پانزی سکیم کا مطلب یہی ہے نئے انویسٹرز جب تک آتے رہیں گے آپ کو نفع کی شکل میں کچھ پیسے ملتے رہیں گے اور جس دن یہ نئے انویسٹرز بند ہوئے یا پرانے انویسٹرز اپنی رقم نکالنا شروع کیا تو یہ بھاگ جائے گا تو یہی ہوا جب آواز اس کے خلاف میں جاگے ہوئے پانزی سکیم کی دوسری علامت یہ ہے کہ عالمی مارکٹ کچھ بھی ہو جائے آپ کو برابر ملتا رہے گا لوگ خوش تھے چونکہ تجارت میں ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے ایسے میں کوئی بندہ نفع دے رہا ہے اور اس کے ساتھ حلال کا ٹیگ لگ گیا ہے تو پھر اور کیا کہنے تو اس کا بلا نقصان ہوا ہے میں یہی ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں جو دانشور قسم کے لوگ ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو حالات بینگلور پر گزر رہے ہیں ان کا اس وقت محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ حالات ہوئے تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے امت کو ان مسائل سے کیسے نکالنا چاہیے اگر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے اصل مسئلے کی طرح ہماری توجہ نہیں رہے گی تو ہم اسی طرح مجری میں جیسا منصور مجری میں اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری جو تیسری کوشش ہوئی جب معاملہ تھمنی رہا تھا لوگ دھڑا دھڑ اپنی جمع پنجی لگا رہے تھے میرا اپنا نظریہ یہ ہے جو کچھ ریپورٹیں اخبار میں آ رہی ہیں یہ چھوٹی رقم ڈالنے والے لوگ کسی نے پچاس ہزار ڈال دیا کسی نے پانچ لاغ ڈال دیا کسی نے دس ڈال دیا جنہوں نے بڑی رقمیں لگائیں ہیں وہ سامنے آنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے اپنا اپنی شکایت درج نہیں کرائی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں پھر ان کو جواب دینا وہ تو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں داہری ہیں انہوں نے اسلامی بینکنگ کے سلسلے میں کورس بھی کیا ہے ماشاءاللہ اچھی معلومات رکھتے ہیں وہ آئے پھر انہوں نے حرکت دی کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے شریعہ بورڈ بنانا چاہیے ورنہ اس طرح کی کمپنیاں آتی رہیں گی اور قوم لوٹتی رہے گی تو پھر ایک کوشش ہم نے کی ہمارے فیروز بھئی کے تعاون سے انہی کے تریس پر جو رہے ہیں فیروز عبداللہ قوم کے ملت کے بہت فکرمند آدمی ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کیے اس لئے ان کا نام بھی ہے ہوسکتا ہے اور بہت اچھے آدمی ہیں اور عرفان رضاق صاحب کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ افراد کا نام لینا ہمارے سمجھ سے باہر ہے چلو ہم نے مخالفت پہلے دن سے کیا ہمارا نام انہوں نے لیا اور ہم کو مبارک بادی دی ہے اس وقت وہ مبارک بادی دے رہے ہیں جبکہ ہمارا دل زخمی ہے اس وقت دیتے جس وقت ہم نے سمجھایا تھا ہمیں خوشی ہوتا تو ہمیں ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ شریعہ بورٹ قائم کر لی کی کوشش کی تاریخ کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سورات سناتا ہوں یہ اعلامیہ ہے ہمارا دیکھیں الحمدللہ شہر بنگلور اور صوبہ کرناٹک کے مختلف ازلا کے موقع علماء کرام اور امائیدین پر مشتمل ایک نمائندہ اجلاس بطاریخ اکمروی الاول چودہ سو چالیس عجری بمطابق دس نومبر دو ہزار اٹھارہ بروز ہفتہ برمکان جناب فیروز عبداللہ سیڑ سا منقب ہوا جس میں متفقہ طور پر مندر جزائل قرارداد منظور کی گئی قرارداد یہ تھی اس میں انگلیش میں بھی ہے اجزوں میں بھی تھا چونکہ ملا جلا یا مجمع تھا حلال سرمایہ کاری کے انوان پر وجود میں آنے والی کمپنیوں کے حلال و حرام ہونے کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماہرین شریعت و ماہرین اقتصادیات پر مشتمل ایک مرکزی شریعہ بورٹ کی نگرانی میں کمپنی نہ چلے ایسا نہیں ہے کہ کہیں جا کے فتوہ لے لیا کمپنی چلے لیا کمپنی کی پالیسی بدلتی رہتی ہے اور ایک بورٹ ہو وہ جو بھی کام کرے ان کی نگرانی میں کام کرے ایسا نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب نے بول دیا کسی نے کہہ دیا ہمارے پاس داراللوم شاہ ولی اللہ میں بہت ساری کمپنیاں آئی فتوہ لینے کے لئے ہم ان کو یہی جواب دیتے تھے کسی کمپنی کو ہم فتوہ نہیں دیتے کمپنی آج فتوہ لے رہی ہے پتہ نہیں کل کو کیا پالیسی ہوا بنائے گی اور مرکزی شریعہ بورٹ اس کی تصدیق نہ کرے اتفاق سے صبح کناٹک میں کوئی مرکزی شریعہ بورٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام مسلسل دھوکہ کھا رہی ہے لہذا آج کا نمائندہ اللہ سے طے کرتا ہے کہ علماء وامائدین پر مشتمل ایک مرکزی شریعہ بورٹ تشکیل دیا جائے اور اس کی ذمہ داری مندجزائل احباب کو دی گئی شریعہ بورٹ بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے شریعہ بورٹ کون بنائیں گے وہ افراد کے نام لسٹ ہے اس مرکزی شریعہ بورٹ کے وجود میں آنے کے بعد انہی کمپنیوں کے حلال ہونے کا دعویٰ صحیح ہوگا جو کمپنیاں اپنے حلال ہونے کا دعویٰ کر دی ہیں انہی کا صحیح ہوگا جس کی تزدیق و نگرانی مرکزی شریعہ بورٹ کرے گی جس کو بنانا تیہ ہوا یہ جو ہے دس نومبر کی بات ہے دس نومبر دوہدار اٹھارہ کی بات ہے ہماری بدقسمتی کہیے کہ ہم نے اس کو اغبار میں دینے کی بہت کوشش کی اغبار والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا پھر مجبورا ہم نے واٹساپ وغیرہ کا سہارا لیا جو ہمارے ایک محدود حلقوں تک جاتا ہے آپ لوگ نے ہم کو یاد نہیں کیا آپ کے بارے میں بھی ہمیں ڈوٹ تھا کہ آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اب اگر ہم پیپر ہم اپنی چینل پہ ایڈ ڈالنے ایڈ بہتوکہ ڈالتے ہیں تو آپ لوگ کو شک ہو گیا اب جب لوگ کروڑوں میں چندہ لے لیتے ہیں تب بھی آپ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی بارے میں کیا بات دیکھئے اختلافات جو ہے دنیا کا ایک حصہ ہے زندگی کا ایک حصہ ہے جس آدمی سے جس حد تک اختلاف ہوتا ہے ہم اس کو اسی حد تک رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اب ہم پوری شخصیت ہی کو نشانہ بنا دیں یہ غلط ہے ایم اے کا مسئلہ جہاں تک تھا اس میں ہمیں اختلاف تھا بڑے بڑے علماء سے اختلاف تھا مجھے کو نہیں ہے وہ تین منصور خال نے تین آدمیوں کا نام لیا ہے تین علماء کا نام لیا ہے حضرت مولانا زین العبدین صاحب کا مفتی افتخار صاحب کا اور میرا نام لیا ہے اور اس مخالفت کرنے والوں میں صرف ہم تین نہیں ہیں ایک لمبے فیریز تھے میں نے دیکھا حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالند پوری دامت برکاتوں جو شیخ الحدیث ہیں دارلون دیوبن کے لیکن یہ لوگ تھے اور اٹھی نہیں جاتے ایک میں سنیئے اور آندرہ میں حضرت مولانا مفتی معصم ساقیب صاحب تھے اور تمیل نالو میں مفتی سبیل صاحب تھے اور مفتی سلمان مظاہری تھے دنگنور میں مفتی شفیق صاحب تھے اور مفتی شفیق صاحب نے بہت کام کیا بہت تعقب کیا ہے اور انہوں نے اکیلے نہیں بلکہ پوری جماعت کے ساتھ اور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دینے والے قیم شریف صاحب بھی تھے سیو بھائی بھی تھے اور حسین صاحب کھٹکٹے بھی تھے تو یہ حضرات ہمارا مکمل تعاون کر رہے تھے اور بدقسمتی کی بات ہے دیندار طبقہ سب سے زیادہ اس میں نقصان اٹھایا ہے ٹھیک ہے ابھی اب اتنی باتیں ہو گئی تو اب کسی کے اوپر کچھ اٹھا کے تو فائدہ نہیں کم سے کم دیکھئے اگر ہم نے اس مسئلے کو کلیئر نہیں کیا بعض لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصور خان جو بزنس کر رہے تھا بزنس تھا پانزی نہیں تھا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کب ڈیکلیئر ہوگا یہ بزنس ہے کہ پانزی تھا کچھ کہہ رہے ہیں بزنس کچھ پانزی تو یہ ڈیکلیئر ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سائیٹی جو ہے وہی ڈیکلیئر کرے گی کہ بزنس کی یا کیا اس کے بعد اگر وہ ڈیکلیریشن آ جاتا ہے تو وہ حضرات جو اس کو جائز سمجھتے تھے یہ اکونٹمیلیٹی ضروری ہے تاکہ ایندہ اس طرح کے دھوکے سے ہم امت کو بچا سکیں جی وہ ہمارا پرنا پھر وہی کوئی ایک شروع کیا اور یہ کہے گا کہ بھی یہ بزنس ہے یہ پانزی ہے پھر امت برباد ہوگی تو کہیں نہیں کہیں ہم لوگ کو ایک پلٹ فارم پہ آنا پڑے گا ایسے معاملے پہ اور جو شدت سے کہہ رہے ہیں کہ بھی پانزی ہے ان کو ایک اس طرح اترنا پڑے گا اور جو شدت سے گرنگ میں جائز ہے نہیں یہ خود اتر جائیں گے دیکھیں کیا ہے میں بول رہا ہوں ایسا تو کوئی جان بوچھ کے تو نہیں کر رہا ہوگا دیفنیٹلی ان کے سامنے ایسے صورتحال بنائی گئی ہوں گی کہ ان کو یقین ہو گیا ہوگا کہ نہیں یہ اوریجنل بیجنس ہے جنہوں نے بھی ہم کسی کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کرتے کرنا بھی نہیں چاہیے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے جو حالات دیکھے اس پر انہوں نے ایک بات کی ہمیں جو عنامت نظر آئیں اس کی بنیاد پر اب کیسے بولے کہ آپ کے ویڈیو کو دیکھ کے ہم نے یقین ہوا تھا آپ بھی ساتھ میں ہیں ساتھ میں ہیں تو ہم آیا میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جا کے جب دیکھے تو گولڈ سے روم بھرا پڑا رہتا تھا انہیں دکھایا خود کہ ان کے اندر نیچے میں سیلر ہے جہاں پہ پورے بولینز رہتے تھے گولڈ کے بھرے پڑے رہتے تھے اور تھے اس وقت اب یہی یقین نہیں ہوتا ہے کہ نومبر میں جب پورا آپ دیکھیں گے بیکگرانڈ نومبر میں پورا گولڈ سے بھرا پڑا ہے اور کسٹمر آ رہے ہیں اور کھرید رہے ہیں بہت سارے سوالات جو سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ کا بزنس لیگل تھا یا شریع اعتبار سے درست تھا تو آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی یہ جو سوالات ہیں بلکل صحیح ہیں اور اسی طرح اگر آپ جائز بزنس کر رہے تھے لیگل کر رہے تھے تو آپ کو یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر گھومنے اور اس طرح کرنے کی کیا ضرورت شعاف کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی بلاک میل ہونے کی ضرورت آپ کیوں رشوت دے رہے ہیں کس کے پیسے ضرورت دے رہے ہیں اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو کس کے پیسے سے اگر پبلک کے پیسے سے آپ نے نہیں دیا ہے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے غریبوں کو نہیں پالا ہے بلکہ آپ کا کوئی دوسرا بزنس تھا تو اس کو واضح کریں ہمیں بڑی شرم آئی ان کے اس ویڈیو کو سن کر ہمارا اپنا ایک تجزیہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں انہوں نے شروع میں کچھ ایسے افراد کا نام لیا کہ بھئی شروع سے اس کی مخالفت کرنے والے تھے جس میں ہمارا بھی نام ہے اور مبارک باتی دی پھر کچھ سوشل میڈیا اور رومرز پھیلانے والوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کمپنی دوانے کا سبب بنے اور کچھ بلاک میلرز کا تذکرہ انہوں نے کیا اور کچھ اپنے اپنے ورکرز کا پارٹنرز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے افسوس اس بات پر ہوا کہ آخر میں ان کے جو جملے ہیں انویسٹرز کے بارے میں بھئی اب لینا ہے تو جا کے لڑکے لے لو یہ کیا بات ہے بھئی جہاں آپ امت کے خیرخواہ بنے ہوئے تھے اب امت کو سڑکم پر ڈال کے بھاگ دے یہ کہاں کیا قلمندی ہے یہ آپ شواف کر رہے تھے دکھاوا کر رہے تھے یا حقیقت میں آپ ملت کی حمدردی کر رہے تھے لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ کی نظر کافی تیز تھی کہ آپ لوگ نے سروع میں پکڑ لیا تھا اب وہ بات الگ ہے کہ وہ بہت زیادہ اوپر نہیں اٹھا ہمارے جو ہے کچھ مسائل شریعہ اور آسک مفتی ڈاٹ کام وغیرہ کی کچھ گروپس چلتے اس میں بہت سارے لوگ جلوئے ہوئے ہیں روزمرہ کے مسائل وہ ہم سے معلوم کرتے ہیں مستقل ہمارا ایک کام ہے تو پہلے دین سے اس کے خلاف ہم نے بات کہی ہے کہ جنہوں نے بھی ہم سے رائے مانگی کہ بھی آپ کی رائے کیا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ پانزیس کی میں آپ احتیاط کریں لیکن میں آپ کے بعد اس کے بعد گزارش کرتا ہوں کہ جو رائے مانگیں اس کو تو آپ دیں گے ہی جو نہ رائے نہ مانگیں اس کو یہ بولا کے بولی بلکل بلکل وہ تو ہم نے اس معاملے میں کیا ہی ہے کہیں نہ کہیں یہ چھوک ہے فرحان بھائی تو اب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا یہ فتوہ ہم نے دیا جس نے پوچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کی صافٹ کا بھی بنا کہ ہم نے برا غیرہ کی دیا تاکہ لوگ بچ سکیں الحمدلہ آج وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بات پر انویس کرنے سے اپنا آپ کو بچا لیا تھا تو آپ کا بہت بہت شکریہ